امید کرتا ہوں دوستو آپ سبھی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین آج میں علماء اقبال صاحب کی اقنات آپ کے سامنے پیش کرنے آیا بہت خوبصورت اور پیاری ناظ ہے آپ نے اس کو بارہا سنا ہوگا شاید آپ نے سنا ہو رہا یہ ناظ بہت خوبصورت ہے علماء صاحب نے اس کو بہت پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ستائش کے تحصیل کرکہ ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ناظر اچھی لگے تو ضرور پوری سنجھے گا اور اگر آپ ہمارے شانوں پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں اور لائک شیئر کمینٹ کرنا نہ بھولیں تو چلیے ناظرین نات کا پہلا مصرہ سمات فرمائیے سوزے دل چاہیے چشمے نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میں اثر مدینے کی گلی آگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب اور کچھ ہے لب کشائی کی جلعت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب اور کچھ ہے لب کشائی کی جلعت مناسب نہیں ان کی سرکارے میں انتجا کے لیے جن بشیں لب نہیں چشمیں تل چاہیے ان کی سرکارے میں انتجا کے لیے جن بشیں لب نہیں چشمیں تل چاہیے اپنی رودہ دے غم میں سنا اونکی سے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خواہ کے قدم بھی ہے خواہ کے شفاہ میرے زخموں کو چارا گر چاہیے میرے زخموں کو چارا گر چاہیے میں گدائے درے شاہ کونن ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنہ نہیں میں گدائے درے شاہ کونن ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنہ نہیں میں گدائے درے شاہ کونن ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنہ نہیں ہو میں سرزمین پر کے زیر زمین مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میں سرزمین پر کے زیر زمین مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے مدہت شاہ کونوں مکا کے لیے صرف لفظ و بیاء کا سہارا نہ لو مدہت شاہ کونوں مکا کے لیے صرف لفظ و بیاء کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نات کہنے کو خون جگر چاہیے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نات کہنے کو خون جگر چاہیے سوزے دل چاہیے چشمے نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے